ایک لارٹی سے بتایا ہے کہ سلمان اقبال کو میں ایز ای اونر اور ایز ای دوست بھی جانتا ہوں باپ کو بھی جانتا ہوں گھر کو بھی جانتا ہوں سلمان اقبال کا میرے حساب سے کہیں کوئی تانہ بانہ قتل کے اندر شاہ یا سازش کے اندر بلکل نہیں اج سب اس میں ایک چیزی بتائی گا اور اب میرا سلمان صاحب کو ریکویسٹ ہوگی میں ان کو آج فون بھی کروں گا کہ وہ پاکستان ضرور آئیں اور یہاں آکے اس کا ٹرائل رن کریں کیونکہ وہ ہیلپ کریں گے ان کی ایپسز میں پاکستان کے اندر یہ بھی دستور اور ہسٹری رہی ہے پھر کئی اور اینگل چلا جاتا ہے کوئی جو شواہد آپ کے پاس صاحب براد صحیح کا جواب براد صحیح دیتے ایسر یہ جو شواہد آپ نے پریس کونسلس میں بھی ذکر کیا تھا کیا وہ ویڈیو ایویڈنسز ہیں یا کوئی دستاویزات ہیں جو آپ تک پہنچی یا کوئی سکرین شوٹس ہیں میرے خواہد سے وہ قبل از وقت ہوگا بھائی کیونکہ جو اس قتل میں ملوث ہے میرے حساب سے وہ بڑے ایبل مائنڈڈ بھی ہیں طاقتور بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں پلینر بھی ہیں تو میں ان کو کوئی ایسی لیڈ نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ہومورک پہلے شروع کر دیا ہمارا ٹارگٹ اللہ کی ذات سے ہماری دعا ہے کہ ہم ارشت شریف کے ایکچول مین ہم ایک گولی چلانے والے کے بھی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے گولی چلوانے والے تک گریبان تک ہم بہت جلدی پہنچے گے ہرشت صاحب آپ عمران حان کے بعد ہرشت شریف کو بھی آپ نے بتایا اور عمران حان کو بتایا ساسچوں کے حوالے سے جو کردار ہیں رات کو جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اسلام لیکن ہوں گے گزدار کی کیا یہ وہی لوگ ہیں دیکھیں میں آپ کو پھر کہوں کہ باس آج کا دن جو ہے نا وہ ہمارے لیے میرے لیے آپ سب کے لیے آپ کا تو ساتھی بھی رہا ہے میں اگر دس بارہ سال جانتا تھا آپ لوگوں کو بیچ سال جانتے وہ اماندار آدمی تھا ہم آج فوکس ہیں ہم یہ گھٹیا سیاست اور گھٹیا مزاق اور گھٹیا بیانات سے دور ہی رہیں تو بیتا رہے دیکھیں میں بھی عرشت شریف صاحب کی والدہ کا بیٹا جیسا ہوں اور میں اس مات کی تخلیف نہ تم کر سکتا ہوں نہ اس پہ کوئی ریپلیسمنٹ کر سکتا عرشت صاحب کا ان کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ میری عرشت صاحب سے بہت پیار کی اور بہت اچھی دوستی تھی اور حروسہ اتنا تھا کہ یہاں سے جانے تک اور جانے سے آگے پہنچنے تک نئے رابطے میرا میرے ساتھ بہت ساری باتیں ہوئیں بہت ساری چیزیں ہوئیں اور شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے شہر چنا تھا کہ میں نے اس دن جورت کی اس کو بہت سارا اینگل دیئے گئے اس پریس کانفرنس کو اور ہوا کے خلاف کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے دنیا میں کہیں بھی اس پر مجھے بہت سارا اینگل ہوئے بہت ساری باتیں ہی میں نے سنی لیکن وقتاً وقتاً اللہ تعالی عزت دینے والا ہے اللہ تعالی میری باتوں کو رائٹ ثابت کر رہے اور آپ لوگ بھی جو آج یہاں کھڑے ہیں عرشت شریف کی ہمدردی میں میں امپورٹن نہیں عرشت شریف امپورٹن اس لیے آپ کھڑے ہیں اور آپ لوگ بھی اس بات کو آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور آپ اس کو ویریفائی بھی کریں گے جو حالات ہیں جو چل رہے ہیں ایک جانب درنے اور اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے دنوں طرف ملک میں عام تیرین تائناتی بھی ہونے جا رہی ہے تو ملک کس طرف جا رہا ہے بیکن جی یہ جو مارچ تک دھکیلنا علیمان خان صاحب کو بند گلی تک پہنچانا سانپوں کے ساتھ ان خاص کا اور ان سازشیوں کا پھر عرشت شریف کے مرڈرس اس کے تانے بانے ملنا کیا بتاتا ہے آپ کو اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب تو نہیں ہو سکتے اس کے بینیفیشری جو ہیں عمران خان صاحب کو ڈسک والیفائی کروا کے میں نے تو وزیر آزم نہیں بننا تھا جنہوں نے بننا تھا وہ اس حاضر کا حصہ ہیں چاہے وہ مارچ ہو چاہے قتل سے اس کے تانے دانے ہو جو خاص ہے ان کا بھی اپنا بینیفیٹ ہے ان کی بھی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور سب سے پہلے انہی کی ہے تو پھر مجھے تو ان چیزوں کوئی فائدہ نہیں پھر یہ تو بلیک ان وائٹ میں تو قوم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میرے حساب سے عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہے میرا ان کا اترام اور پیار کا رشتہ تھا ہے کل وہ میرے بارے میں کوئی چیز بری بھی کہہ دیں گے تو میری طرف سے کبھی ان کی طرف جواب استین ہی آئے گا کہ وہ میرے استاد بھی ہیں میری لیڈر بھی ہیں میرا ان کا پیار اور اترام کا رشتہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انوشنٹلی ان کو بند گلی تک دھکیل آئے ان سب نے مل کر اور ابھی بھی اگر عمران خان صاحب نے اندر سے لوگوں کی سفائی شروع کریں تو بہت پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوئی ان کے لیے بہت بہتری ہوئی اور ایک یہ آپ کی بہت تصدیق کر سکتے ہیں کہ بات آئی دیر سے اپنی خرط دیا گیا تھی ان کے لیے تک ایسی کوئی انفرمیشن آپ تک لائے کہ واقعی ملکی خرط دیا گیا یعنی کہ بولی بات میں مباری کی ہے پہلے دکھر کو کیا جاتا ہے میری تھوڑی بہت نالج اس پہ ہے لیکن کبل از وقت ہوگا کہ میں اس انفرمیشن کو رمیل کروں سر یہ رہا ہے اور خان صاحب بھی نہ میں نے خان صاحب سے رابطہ کیا نہ خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا خان صاحب اگر مجھے رات کے تین بجے آواز دیں گے پوری زندگی بہن پر حاضر دیکھیں آپ کی بات بجا ہے مجھے امید ہے اللہ سے یہ ضرور میں آپ کو کہہ ستا ہوں شوایط کے اوپر کہ کسی حد تک وہ میری باتوں کو انڈوز ضرور کر دیں یہ اس بارے میں میں اللہ کی ضرور سے ہنڈے پرسنٹ کلئر بہت شکریہ بہت شکریہ یہ انسان بہت بے وفا ہے پہلے سفی سکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیرنگ سکیرنگ کر جاتا کبھی سینڈوچ کبھی کباب رو اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس خوش یار پھر مس زندگی برباد ہو گئی سفی آتا ہے اور نو لیفٹ لنچ باکس بھی خالی جب سے امی نے کروار مو